اے سرکار امیر ببر علی انیس آو پنجابی دا شہر حسرت بھیر بھی انہوں کو پوچھئے باس میدان اسکی میں آئے اوہ دن کے اے چڑیاں دے ڈار تو باس پرواز کرے بچے نو بحالاو یار کمال کھلے اے چڑیاں دے ڈار تو باس پرواز کر کے لنگ جاوے نا تیر سر تیشاہ جی کچھ چڑیاں بے ہوش ہو جانے ہیں کچھ چڑیاں مر جانے ہیں اے فطری عمل ہے کچھ چڑیاں مر گئی ہیں کچھ بے ہوش ہو گئی ہیں اور حسرت صاحب فرماندن کے ابباس میدان اسکی میں آئے وارد سفین کے میں ہوئے فرماندن کے اموی تیجور دے ڈاران تے جدہ پرشاہ باز نے کھولے اوسان جیو اوسان جیو بشن اللہ کران کروڑا سلام تو عزت تو عزمت فرنسیٹا نے بولو اموی تیجور دے ڈاران تے جدہ پرشاہ باز نے کھولے کائنات انگوشت بدندہ تھی گی پہ گئے افلاں کچھ رولے او گازی نکل میدان چے آیا روپو لڑھولے ہولے ہولے مانوں ہندے کون دنیا دی ہند موت عباس نے کھولے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بلد سلوات سارے پر سارے پر رب العالمین سلاة و سلام مولا سیدیل انبیاء ایوال مرسلین نماز محتاج ہے مقتدی ایوال مرسلین نماز محتاج ہے فجر دویلا انہوں سننا ہی نماز ٹوڑ دی ٹوڑ دی درے دہراتی آئی پیر محسن شاہ جی دستک دیتی کون نماز آدی امہ نماز آگر اندر حسین سے باہر بھیجو بیٹھے ہو اے خون چاندہ ہاں کہ اوہ میرا وقت گزر گیا ہاتھ بہت کھڑے کرائے نے اتنی داد لے یہ میرا خلیب سوچ دوبارے میں انہوں نے انہوں نے تو ساں این اگلان تے داد دے نہیں جری یہ انہوں میں تو سننا ہوں ٹھیک ہے گھر چرنا پہندا ہے تیرے نانے گھر چرنا پہندا ہے میں افضل ہی بہتاہ شپیر نماز اب آلو نب کیا دے نماز بھول دی پہئیے نماز بھول دی پہنے اے ناری بھول دی پہنے تو نماز میں ہوسین ہاں پوری کہنا چو مسجد کیڑی افضل نماز آدھی مسجد نبی پوری کہنا چو نمازی تیرا نانا تیرے جسم چو جگہ نماز آدھی سجدہ شپیر فرمین ترجا فیصلہ توں آپ کرسے ترجا فیصلہ توں آپ کرسے نماز مستور چائے 되는데 اے نا ننہک پیر بنائیدن ே لئے نونسوین اے نیو بھول چائے اے نا ننہک پیر بنائیدن اے نوہ پیر بنائدن نماز مسجد چاہی نبی نماز شروع کر آئی شبیر ماں دے پیران تے ہتھ لاکے چوم کے ٹرپے مسجد نبی دے بوئے تے شبیر ہے اس واقعے نوں شیعہ علماء نے تھوڑا اہل سنت والجماعت بھائیوں دے علماء نے بہت زیادہ لکھے تے میں انہیں تو اندرسن لگا کت قادری صاحب نے کی لکھی ایسا واقعے دے مطلب نمازہ دیو حسین میں نمازہ اوہ تیرا نانا اوہ صحابہ دیو صفان اوہ سجدہ ہوندہ پہ اے شبیر فرمینن گبرہ آگئی ہے ممیتی آگئی ہے ممیتی آگئی ہے ممیتی آگئی ہے شبیر دے نانے دوجہ سجدے سر رکھے حسین سپنوں عبور کردہ کردہ آگئے نانے دے پوشتے بے گئے مسکرا کیا دے نماز اگر پوری کہنا چوے بٹا نمازی تے سواق سر چاوے ممیتی آگئی ہے 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 کسے شیعہ علم نے حسین دے باندی ترتیب لکھی ہے نہیں لکھی آؤ سناوان اللہ محمد طاہر لو قادری تھا فرماندین کے اے محمد مصطفیٰ اے سارے اے پوشتے آتارے ایتھو سفانچیر دا شبیر آئے ایتھے ایتھو اے بغل دے گوڑ ایک لاتے تھے رکھیے ایک ایتھے رکھیے تے پوشتے آتار تھے آنج کر کے ویدن پر نمازی ہے موسیقی 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 ہے 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 تری سفر نو کنجا زیادہ زیادہ دوگتشیف لیونا تری سفر نو کنجا پانچ سفر نو دنی سادہ ہے اپنی مردی نیرہ اللت ہے لوگاں سیر چاہے اجے بیٹھے اجے بیٹھے چاہا بابا سیر ہوتا ہے میں انہوں بچہ سمجھنے آرے سیر چاہا میں انہوں انجانہ سمجھنے آرے سیر چاہا بڑھے یا ارمدہ بولے حیدری آری یو یو کدے ٹوٹ گیا نارا لوہ کے دو نارا ارمدہ بولے حیدری آری ارمدہ بولے حیدری آری ارمدہ بولے حیدری آری ارمدہ بولے حیدری آری سب بھی دنانے سر چاہوں انہیں دائی رادہ کیتا ہے جبریل آیا آیا کہ آدھے سر نہ چاہیں اللہ آدھا پہ اے حسین ہی میرا نماز ہی میری حسین نراز نہ ہووے گھر آئے ماں دیئے میں سنئے میرے بابے دی پوچھتے بیٹھا رہیں ہاں ماں بیٹھا رہیں ہاں جننی ہے بطول مطا میرا بابا نراز ہووے اُٹھے آئی شبیر ماں دے پیرا تیتلا کے آدھے نانا نراز ہووے باوے نہ ہووے تُسا نراز ہو گئے ہو سید ماں دے پیرا تیتلا کے آدھے میں جڑے بیل میں بیٹھا تیرے بابے پاڑی پی کے نماز پڑی ہے جڑے میں بیٹھا تیرے بابا دیا صفہ صحابہ دیا ہے اپنا شہر آئی تیرے بابے دی بھیڑ کریم کوئی نہیں مانے پیرا تیتلا کے آدھے نراز ہوو میں قیمت لاکرساں میں قیمت جڑا کرساں دی بھیڑ کوئی نہیں میری اترائے بھیڑی دارتی آوے ساں اور میری بیڑا اکسی نمہار کلہ رہ گئے ہیں یہ سجدہ جی میں قیمت جڑا کرساں میں لتھاں تیرے بابے سر چائے اما میں تیری چادر دی قسمے میں رکساں شمر جاسی امام زمانہ تینوں رنگ لاوے اب آت اشاد رہو لچ پال حسین صاحب کچھ سر کی میں مجلس پاک پوری پڑھنا چاہتاں اے اتائے محمد والے محمد علیہ السلام دی میرے ہاں سرداراں دا اے بادشاہ دا کرمیں ورنہ میں کیا ہاں میری کو قاد پساتی نہیں ٹھیکے لچ پال دی جاتے حنیو صاحب کر کے اچھی سلوات پڑھو اللہم سلی اللہ نہیں نہیں سلوات سارے پڑھو اللہم سلی اللہ محمد سیدھا سنان لگا ایک شیر میں پڑھنا لگا جیڑا بلکل او دی رنگ نمی او دی بات نمی میں پیڑھو زمانہ ہے آج شیر پڑھ کے جی تساں سنیاں میرے ہاں سارے لگ دیاں تے پھر پورے ملک چپڑھ ساں تے اے شیر پڑھنا ہے ڈا ساں وہ کھا نہیں نا اس دور میں چھاں جیڑا میں پڑھا گا ٹھیک ہے اچھا جی پڑھا موالیاں ملنگانوں اے میں نہیں ستائیدہ موالیاں ملنگانوں اے میں نہیں ستائیدہ موالیاں ملنگانوں اے میں نہیں ستائیدہ ایک بندے دیاں دو بیبیاں ہونا اکی دی اولاد نہ ہوئے دوجی دی اولاد ہوئے او دیا لکسے بندے دی شادی ہو جائے تے او دون آدھا جمائی ہے نا او نا دون آدھا جمائی ہے نا دون آدھا ہے چاڑے ڈاچی اُتھے آگئی کہ ڈی اے لڑا کیے چاڑے ڈاچی اُتھے آگئی ہو کہ ڈی اے لڑا کیے ایدہ اے کم نہیں کسے ہور دی چلا کیے ایدہ اے کم نہیں کسے ہور دی چلا کیے چنگا مول پایا ہے تُو اپڑے جوائی دا ہور دی چلا کیا ایک ٹی مال اگلے شہر مون ٹی پانے مگر لگئے میں نوے رہنگی ہوں دی گلہ میری ہے تو میرے سامنے ہی کرن لگ پوندے میں نا توڑی ہی ہر جنگییں در آسدہ ہوں کیا بات ہے ٹیپ بڑے کم کر دیئے تی پھر بندے اڈے جگرے آلے جے ساری یاد کیتی تھے توڑ تاک جاندے دو جہاندے بادشاہ خدا نے دوستو 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 دو جہاں سجادتے حسین واسدے اے اے تھے نا پرویز مشرف صاحبہ نیانا سی گجرات ٹھیک ہے اس میں جلال پرساں انہوں نے منڈی بولدین مولا سیزاد پیر نظیر مولا ماتمی پرزدان دتا فرماوے گھر بھی دیتا پناہ ہمیں دیتی انہوں نے لے کے پیر نجف شاہ سرکار نے دیتا اللہ نے دیو زندگی دراز فرماوے ادا مسکین لوگا ساڑی ویلی اوقات ہی کوئی نہیں بسات ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے پرویز مشرف صاحب نے آنا آئی انہوں نے محمدی پورتورلے پاس میں کہے ٹھیک ہے جی رسطہ بدل جانے انہیں پروسا لنکار چڑی اندھی ہے صدر صاحب آ رہے نے وہ تین پانچ گھنٹے انہوں نے کھڑوایا مہتنی نے کھڑوایا میرے نہ کیوں کوئی سا کرنا رسطہ بدلو بدل گیا جی رسطہ اگے اچھا میں اچانک نا پیر صاحب اس جگہ تے ٹور گیا جتے صدر صاحب دا انہوں نے امرجن سیرس روٹ چینج کر کے تے علی کترلان آئی جتنے وڈے وڈے سیاستدان نے اے پھولا اندھے ٹوکرے میں پوچھا کیے انہوں کے صدر صاحب نو لینڈ واسطے کھڑتے ٹھیک ہے جی میں شاید گھر ٹوڑ گیا تو میں سوچا یہ صدر پرویز مشرف صاحب جڑے نے صدر پاکستان نے اندھے پروٹوکول واسطے بڑا کچھ کیتا گیا ہے حسین ہے بز میں پانچتندہ صدر حسین بادشاہ نو اللہ نے بھیجے پھر تو قیر کاظمی صاحب اللہ نے بھیجے ہے تے اللہ نے حسین بادشاہ دے پروٹوکول دا کو بندوبست کیتا ہے یا کوئی نہ توجہ ہے فرنٹ سیٹھا لے ہو ہے یا کوئی نہ دوستو دو جہاں دے بادشاہ خدال دوستو دو جہاں دے بادشاہ خدال دوستو دو جہاں سجاد دے حسین واسطے دو جہاں دے کیوں مصطفیٰ تے مرتضا بطول دے حسن مصطفیٰ تے مرتضا بطول دے حسن پہلا بھیجوا دیتے حسین واسطے ہر بندہ بولے شیر پڑھن لگا پہلی نصر نہیں کرنی پورے ملک چھنی کی تھی تے تساں تے میرے موسن تسریف فرماو زاکر گھر مجھ میں لو لطف لینا ویکھنا نے شاہ جی شیر دا وانڈ کیسی ہوئی ہے وانڈ کیسی ہوئی ہے دین میرے پاس سے رہے ہیں ملک چھنی کیسی ہوئی ہے تے روزیاں چھوکھا پیکھے روزیاں چھوکھا بناتی تے حسین واسطے بانڈ کیسی ہوئی ہے بانڈ کیسی ہوئی ہے بانڈ میرے پانڈ بس شیئر نہیں شیئر نہیں دو جی بھائی ٹائم نہیں ٹائم نہیں میسم تمار میسم تمار میسم بامانی میسم دا میں نہ کیا شیئر زیغم شیئر غزنفر شیئر غزنفر شیئر زرغام شیئر اسد شیئر عیدر شیئر اندیکیٹا گری پھر بکری بکری چلو میسم گرفتار ہو گیا کوک پائے گی کوفج کوئی علیدہ نوکر گرفتار ہو گیا بیٹھے ہیں علیدہ نوکر گرفتار ہو گیا علیدہ شیئر گرفتار ہو گیا شاید ہی کڑیاں پائے گی ہیں آنج لے آ رہے ہیں بے بہاجم میں غفیر لوگاں دا ہر بند آتھلا کہتا ہے میسم مات میسم مات نہیں نہیں ملاقاتِ علی ملاقاتِ علی میسم مات ملاقاتِ علی کڑیاں چکیاں چیکے اے چنگے تکڑے بندے نے کڑی لگے نا تو سپائیں یہ نوانی انکار لیں دے حضرت کے کھڑو جاؤ ہاں پہلے دعا کرو جتنے پاکستان دے وچ پولیس ملازم شہید ہوئے نے اللہ انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرماؤ اے تو آڈی مجلس واسطے تو آڈی انتظامیاں بہر کھڑے نے پشاور بھی شہید ہوئے نے لاہور بھی شہید ہوئے نے اللہ انہوں نے ملازمین جنت الفردوس اور جنہیں بندے مومن شہید ہوئے مالک انہوں نے جنت نصیب فرماؤ اور انتظامیاں دے مولازم کی دراز فرماؤے اور انہوں نے تعامن کریا کرو انہوں نے پیار کریا کرو چونکہ تو آڈی ہیں مجلس سانتے تو آڈے کے کاندھ بان کے کھڑوتے ہیں ٹھیک ہے جی اے اے بھائی کیوں میں انہوں ترہاں گرفتار کیوں کیتا ہے میسے مادہ میں انہوں گرفتار کیوں کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی میرا جرم دس ہو بھائی جی کہا اور ہے میرا جرم دس ہو انہوں نے کہا اچھا ہے اے تیرے جرم نے اے اے انداز بیان رنگ بدل لیتا ہے اے تیرے جرمیں تم محمد و آل محمد نو کائنات دا رب مندیں وہ سا کہا جی ٹھیک ہے صحیح ہے دوجہ تیرے جرمیں تم علی تے علی دیا پتران تو بغیر کسی نو پیر نے مندہ آدھیں جگڑا اللہ نہ کرو اللہ بناوے نہیں میں کمیان سلام کر دا رہا میں نمیہ رامہ تلاش کرنے دا دیا اے میں دو گلنگ کرنے لگا ایک سنا آج تو مینے بعد پھر سٹیج جانتے ہیں اے یعنی کھلی ہیں نظر آن دیا ہر بندہ وہ گالوں کسے رنگ نال پیش کرے گا دوجہ تیرے جرمیں جیسے جیسے تیرے سزائے موت ہے آج تم بادشاہ تے لانت پاننا ہے آدھے ساٹھے پنجا پڑ گئی ہے گالے نہیں گال اگلی ہے مہترم جڑی میں گال لگے کرن لگا اے نہیں اگے میں رانی پور سندھ ایک بندہ میں نوے دا اے پیش لے زیل آج بچ ایک بندہ میں نوے ٹیلی فون کے دا رکھنے لے ایزی لورڈ کروا دو سا ہو دا میں کروایا میں اور کروا کے نہ تھے میں کمر بادشاہ اور ان میں کہا جیسے جی کر آئے ہو آج سا جی کر آئے ہو چالے یار پی رہی تھے پہ جا میں چپ کر میں کہا ایزی لورڈ کی ہے میرا دین میں کھنے میں ایزی لورڈ کی ہے اوہ میں کہا کمر شاہ ایزی لورڈ دا پتہ لگ گئی اے لانت سب تو بڑ دا ایزی لورڈی جی دا نمبر پچھنے دی لورڈ نہیں پاؤں پہ گئی اے لورڈی جی دا اے لورڈی جید اے لورڈی جید اے لورڈی جید ہے نمبر دس سندی لوڈ نہیں ہے بارت تو جاز دے پیسے نہیں جاندے جاز تو جاز دے جاندے نا تو سا انہیں مجمع چوب پانی ہیں جدو اس مومن آنج بڑھانے جانے اوہ اتھے جا کے ایتھے آیا پہ گئی اچھا آدھا میرے جرم این ہے انگل سنو میں علیدہ نوکرہ میرا دل لے تو سمجھنو آکھا تم علیدہ کائنات دا روزی رثامن دے ہاں ایس اچھی جاتے چار جاماں ایس جتنے بندے نے نا میری کڑییں چھٹ دے ایس اچھی جاتے چار کے میں اینا بندے نے اپنا جرم داس لما اور میرا بطریہ جرہ ہے اچھا اچھی جاتے چار کے اپنا جرم دس لما میرا اس دور دا شاکار کسید ہے جرہا حضور دی نظر کر رہے ہیں ایک لج پال دی دات تو اچھی سلوات پڑھو اللہ اممہ نظر کر رہے ہیں اور میکھو شہر ویچے آندہ پیائے دیوانا یا لیدہ سن لے خدا ہی اے مہتاج سارا زمانہ اے مہتاج سارا زمانہ اے مہتاج سارا زمانہ موت بھی اکچ اکھ نہیں پانوں گی بابا ہوئے نا دو سو سال دا آنج کر کے ٹردہ ہوئے ان جب اسرائیل میڑتا ہوئے نا طالب اگو دی اکھے نا آو جی بابا جی کی آل تم کونے میں اسرائیل ہوں اسا کہ بابا میں نہیں وہ گھر بے ٹھے اے مہت دیا کھچ اکھ توقیر کازمی علی دیا نا کرنا تو بغیر کسے پائی نہیں اللہ مالک دن میس ہم مہت دے پاسے ہیں ٹریا جمیں لوگ عید پڑھن دے پاسے ہیں تختہ دارتے آئے ہیں وقت دا لہنگ سامنے آئے ہیں میس ہم تو ہیں سینہ تان کے ادھا کال میس میں تماراس آج میس میں علی تختہ دارتے آئے ہیں علی علی کرنا چھڑ دے آدھا میں نکڑی ہیں جب بنا کے دور کھڑو کے سعودے کرنا گال نیڑے آکے کر جمیں غفیر ہیں نا لوگاں نیڑے آگیا علی علی کرنا چھڑ دے آدھا کی دے سین آدھا تیری موت نو زندگی جب بدل دے سائنس دے موتیں تھک کے آدھا ہے تم کو علی ہیں تم کو علی ہیں اے علی مولادہ کم موت نو زندگی زندگی نو موت اچھ بدلنا اے ادھا کم تیرا نہیں غصہ چڑ گیا انہوں غصہ چڑ گیا مارن لگ پہ تازگیاں نہیں سا چڑ گیا آدھا میں سنے ہیں تم میرے تلانت پانے ہیں آدھا نہیں نیڑے جا کے تھے نہیں پاندھا اس نے کہا میں صرف تیرے تھے نہیں پاندھا تم کلے ہیں آدھا ہے تو کردہ کیا ہے مسکرہ کیا آدھا ہے میں کو قتل کر دے یا زندہ چلا دے تیری مات پیوتے میں لانت کر سا میری لاش چونی آوازیں آسی پیدا ہی سکیئے او کھرانہ یلیدہ لطف نہیں آیا دو میں ہاتھ جا کے جنہ دالی امام حیدری ہر منہ بولے حیدری یا علی میری لاش چونی جیو 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 ایک نیانی کوئی منصر ہے لکھان لیا میرا دل پبندی کوئی جنی پی سادین امرنے جدہ باست کلندی کوئی نیڈا رہے لاؤ جی گلہ نمیہ سنو بہلول نے دکان کھل اچھا گل سنو اچھا اچھا سادق جی دکان جدو کھل دی ہے نا کوئی بھی دکان دکان دار دا دل کردہ ہے کہ دکان میرے پترانچ جاوے پھر میرے پوترانچ جاوے میری نسل چا جاوے اینجا گل ہے وہ دا دل قدیر نشاری کی تا کہ میری دکان ایٹم میں سارے ہونے چاہی دینے ملے چلان ہو جا بہترانچ جان دی لوڑنی جی اے موڑ تو لب دی جا اچھا ہے بگداد چک دکان کھلی ہے ایک کو ایٹم تے ایک کو گاگ تے کھلی بھی ایک کو تے بند بھی ایک کو تھی ہوگی بچے انہوں بلایا آؤ رہاں گل سنو جاؤ اعلان کرو تم آس چوکچ جا تم اگلے چوکچ جا تم اگلے چوکچ جا پیر ببیش آجی جی جیڑا سیانہ بچائی نا انہوں بلاا کی دیاد ہے وہاں توں رہا توں زبیدہ دے بوئے تے جانے دس تک دیکھا کھنے بی بی جی اعلان سنو بی بی جی اعلان سنو او گیا بچہ جا کون ہے بی بی جی اعلان سنو کیڑا اعلان مسکرہ کیا دائے آجل دی آو اعلان سنو ای شہر والو نمی ایک دکانے اے او دائے لانے بغداد تا چاگ گا کاندھی بھیڑے جنت پیان بچے او دیوان اعلان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر منہ بولے ہی داری ہی داری ہوں جی میں جوانی مانے ہی داری ہی داری اوہ 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 اے بغداد تا چاگ زبیدہ آگئی توجہ ہے کون آگئی زبیدہ آگئی آگئی السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم یا علی مدفیر مولا بھائی جی سنیں کوئی کاروبار شروع کیتا ہے انہا کہتھ لے گئی کھو جناب ہے یہ میرا کاروبار ہے آل بحلول جنت پر پیراڈائز پراپٹی سنٹر فون نمبر فون نمبر ایک سو دا ساتھ پانچ بارا چودہ بندہ میں ہیں جڑا موقع تھے ہیں جنت بیچ رہے ہیں مکان میر سکتے ہیں آج لہ جا میری مرضی داریٹ ہے کال سانیاں دی مرضی داریٹ ہونا ہو سکتا سرکار فمانتے دکان بند میں پیسے تھوڑے ہیں دی لوڑے نا حیدری آلی تیرے ریٹ کی یہ مکان دا انہا کہتھا تیرے گڑے دار اسے منٹ لایا لایا جوڑی کرو اے ایل لیکٹوری ایک کالونیا تھے بنائی ایک کالونیا تھے بنائی درمیان چا رستہ رکھے آج یہ گارت میں لیلے ہے میں نوے دس ہو ایک دو کالونیاں تو ساں بنائی گیا ایک کالونیاں تا تعرف کی یہ تھے میرا گھر کیڑی گل انہی چا تو اٹھا گھر کیڑی گل مسکر آیا دا کیڑی گل میری بہن بہن جو ماتے کونڈا ساما اے حیدر نگل ہے او سادات ٹونے ایتھے میڈا گھر ہے اٹھے دے ڈگائے ہو تو میرا لگ گھر گا سا او ترانہ یلیلہ آج کرا کر کے حیدری آج کرا کر کے حیدر نگل گزار سے کہ میں جسویں آیا نا اے او بندیاں فرمیشاں کتیاں نہیں کی کسی دے دیاں کتیاں نے بھئی او بندے جنہ آخر خیبر دا کریدا آج کرا کریں جی چھیک ہے تو سامیو آج آج ہاں آج اولی آیا سنو دے ہو سنو دے ہو سنو دے ہو دم تے آپ کا دم پھر بول دمہ دم حق دم دم انج جم تو سنم کم بے ہر رستم سلمان بھاج پہ آ انہاں کڑا ہے جیڑ لڑ 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 کے شاجی تھاک پہ اٹھو ناؤ دو کھانے کون آگیا ہے سرکار امیر علیہ السلام لنگڑے زمین و آسمان انگوشتری عرش مولا دا نگین کابے دا گوھر زہرہ دا شوہر اللہ دا خانداد محمد دا ماد نبیان دلاج رحمت دی ساج میں شردہ جاج غریبا نکاج کابے دا حج سیدہ نالاج علی مولا میرے لے میرے لے بیکھنا میرے لے بیکھنا جو دونوں پتہ لگا نا علی مولا آگئے نے میرے لے بیکھنا تے اوکی کر دینا اے شکری بس یا اے شکری آگئے نا ٹھیک ہے ساجدہ نی بندی آپ پہ مکالند اب درمان میں تنکنی مریعک ندوں پتہ دل کردہ روز پنڈی بھئی روی اے دری آلی آئے آئے گال سونا تیرا مولا لی بھی بڑا بادر ہے پر اے بھی مرا پنتر بھی بڑے بادر نے بڑے نو غسایا بڑا دے مرحب شرحب انتر شن کرتے آج منتر چل جائے گا آہ تھوڑی جی دے رہے جیڑا بھی میدان چی آیا جیڑا مولا ولے گا آہ تھوڑی جی دے رہے کسل مان جمال ججلے آہ چانی امران دن بیکھو گوریا کار gوریا صالی گوریا کار سورا صال دیکھ کے نالا لایا کیا آو علی آیا ہر منہ بولے جلدی یار نعرہ نیڑے ٹیم نہیں ہے نری مرب دیکھوڑ دو بندیاں ایک نجومی ایک مخبر اس مخبر روہ دا اورا 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 اور ایک مسلمانہ دا بلڑی بھانگڑے ماردہ پہ کون آگئے مخبر آیا بلکل صحیح یہ دلہ دے رانی پرچ پنج لکھ دا پندال کھڑا ہو گئے سے شیر دے ہاں یہ تو آڑیا دو آوان دا صدقہ ہے تو آڑیا دو آوان دا اثر ہے میری اوک کو نہیں ہے میں ملنگ جیدہ آکران سیدان دے منہوکران یہ تو آڑیا دو آوان جا بچ کے پتہ کر اے جیلے ملنگ دمار نہیں ماردے اتراز نہ کرے کرو اے علیت نبید مجودگی سلمان نے آج کپڑے ہوتاں اڈا ہے آگے آجے آگے آجے ہاں زہن میرے پاس سے رہے ہیں باج کے جا پتہ کر اوز ڈٹھا جے شوئے ید اللہ دے چی ریت اللہ دے جلال گوڑے دی رکاب نبی کی پائیے آدھے مولا اے بڑے بتمیر نے اتو ساں تو آئی جانا ہے اوہ جیڑی میں بیوران اکتلوار ناستو انوی خاندار لسن سی اوہ پڑے تی پیو مولا لیہا جی ایک آدھے مولا میں ناکیا بھی کچھ نہیں تھے جی منتران دے میں تو آنج گئے تھے آنج آگئے اوہ پاجے اوہ جلال مخبر آئی اوہ اٹھتا باندھا زبان چھ لکنت آگئی بھاج پہ آئی مربد کھول کم دے پہ کم دے پہ کیسا جوان چپ کیسا شادور چپ گریبان ناپ کہہ دے بچے مر گئے نہیں آدھے بیراج گاہ کم تو اڈیڑا ہو گئے ہیں آدھے کیسا جوان ہے ہاتھ بان کیا دے مم مدنی مم مدنی جج جج جوان مم گوایا کک گالب خیبر گی رہا دن بب بوت شکن لللق بہدار زززنگی زی تتاو کی رہا دن کک کاتل کک کفر کفار دائے اتے شوہر سسسائے بے تتہی رہا دن اندھی عیبت دونت دھرت کم بے کک گل عرب کمال امی رہا دن تروار کی میں چل دیا دا چپ کر جڑ جڑ جڑا بب بھاو بلدی اندھی تیر دیئے تاثیر آدھے کھوڑیاں جو لاندھا بھی گئے مرہ بنو حت بان کیا دے تو من نمان تیری مرضی مم 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 کک کلمہ پھ پڑ دا پیوں کفر دا باغ لٹی بن جنہیں لات ملات اززادہ انہیں بستا تتخم پٹی بن جنہیں فکر نہ کر اکلا دے تو انہیں بانگ رسول سنی بن جنہیں کیوں آلی آیا دو میاد جا کے سارے مولا حالانی آخری آخری شیر آخری سننا ضرور اے میری محنتیں اے یار بچے بھالو توڑی میرے بانی کمحال نہیں ہوگی اے آیا ہے مولا علی آئے پتھر تے لم لائے نجومی ستہ پہ مارا اب نے بکھا ہے پتھر تے لم نجومی دو تو چادر چکی اُتھا اُٹھے نا کیا اُتھا گا اُو ایک آگے نجومی دو میرے اسمان کی تھے مولا علی بھی قسمیں گالنجی جو میں میں پہ کر دوں نجومی دو میرے اسمان اُو ستہ کہ کیوں کیا بس اُن کم مو گیا گھر چلیئے اُو ستہ کہ انہوں نے در گئے ہیں اُو ستہ کہ انہیں تو سامنے در جائے اُو ستہ کہ گالک کیوں اُو کھڑو توں میں باری چھو مو کڑکن ہوں اُکڑا ہے آمان اُس نس جانے اُو ستہ کہ میں اسمان کیوں پہ امنگنا اے بات میزی توں کرنو رانہ نہیں اُو سیدے اُو ستہ آ جانے اُو ستہ کہ میں اسمان کیوں پہ امنگنا بند پڑھا لگا توجہ رہے میں کیا کھے او یہاں شاہ جی پیر زیگمہ باس تھی پیر محسن شاہ تک آخری بندے تک اتھو شروع ہو کے میں بند پڑھا لگا نیازے حسین ترہے لینان سنو نا رونا نہیں چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے اس کی آکھیں بند سنو پیرے طالب سینج او کئی جنگہ وہ لگ گئے جت میدان بگا دا او کی تے قتل جوان جوانانے چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے او چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے چوتھی لینان تے فیصلہ کرنا ہے بس جی میں نہیں تھوڑی گل سن لو وہ دے بعد رونا ہی ہے زیادہ رونا ہے مصحب زیادہ پڑھنے حسنانہ گل میری سن لو گل اس دے بعد رال کے ماتم کریے رباب دے پتر دا زندگی دا پتا کوئی نہیں اگلے سال کوئی سی نہ ہو سی اللہ توانی زندگی در حاج فرماوے مالک بانی مجلس حاجی عارف بھائی عارف اور حاجی زوار میاں شمن و مالک زندگی در حاج فرماوے ایسی آزادہ رہی ہیں روز دن ہی نہ ہونی ہیں بڑا خرچے آزادہ رہی تھے یہ انہوں پتا ہے جیڑے کران دین اللہ تو انہوں سلامت رکھے امراؤل قیس دی زوجہ امراؤل قیس نوا دیئے مدینہ خات لکھو علی دی امانت ساڑھے گھر پروان چڑھ گئی ہے تیری جوانی نصیب ہوئے علی دی امانت ساڑھے گھر پروان چڑھ گئی بہمیہ کی میں پڑھ سا تو شکی میں سنسو چلو پاک رباب بارسے بیکھی میرے پاسے رات دا وقتے امراؤل قیس نوکرانی نوکھے جاؤ میری دینو لے آو نوکرانی آئیاں آکیا دین سین رات دا وقتے وقت رات دے وقت رات دے سین بابا سڑ دے جی میں بیٹھی آئی نا اٹھی ہے رات دا وقتے چادر سیرتے کر کے تیرو پی بی بی آدھی میں کدی بابے دے سامنے گئی ہیں میں بسم اللہ کروں نہیں سین حکم میں جانا ضرور ہے باندیاں نوکرانیاں دے درمیان ٹرپے رات دا وقت محلش داخل ہوئی امراؤل قیس دی کانڈ دے پیچھے آئی بابا جی میں ملے نہیں امراؤل قیس دی آوازیں نوکرانیاں چلی ہیں جاؤ ٹر گئی ہیں امراؤل قیس نمی دھیل ہوئے کھا نہیں گال میں کر گیا امراؤل قیس نمی دھیل ہوڑی ٹھا نہیں کانڈ دے پیچھے اے رباب جی بابا آہ میں تینوں تیرا جہیز بھی کھام ایک دروازہ کھلی ہے جی دے بھی زیور اے تیرے دیور اگلا کمرہ کھلی ہے اوہ دے چھے تیری نوکرانیاں دے دیور اگلا کمرہ بے بہا جہیز اے تیرے کپڑے اے تیرے نوکران دے اے درہ باری کھولنے رباب اے اگلا نے صدر صاحب جنوازتے کسٹاں پیچھے ٹر دین ٹیپ لے کے جاو رکھونا لے نوکرانیاں اے گلا نے جڑی میری محنت خون ہے جگر لگ دا ہے باری کھولنا تے میرا پتر بہر ویک سرکار اے رباب نے باہر ڈٹھا ہے بابا جی بے بہا اٹھ گھوڑے اتنے میں کیا کرتاں تے پیو دھیدہ سر چم کیا دا جنہ دی تون نوپی بن دی ہیں انہا نوں انہا شہین دی لوڑے میں بسم اللہ کرنے میں بسم اللہ کرنے میں سرکے جاوڑا فیر نظیر شاہ ہون پتر منگ لیں پتر منگیں ہون منگیں اگلے سال مولا پتر نہ دے وے میں شپیر دادا کرنے بے اولاد جھولیاں چاہوے ہیں میں آن جنہ دی تون نوپی بن دی ہیں حاج صاحب آئی اختر جنہ دی تون نوپی بن دی ہیں انہا نوں انہا شہین دی وڈی لوڑے اچھا بابا سننا لالے موسیج بورے پنجاب دا مجمع بابا جی ہون میں جاوانا آئے میرے پاسے ویکھیں ہون میں جاوانا نہیں میرا پتر آنا میں تنوں اپنے خاندانی چیز بھی کھاما ایک صندوق امراء الکیس نے کھولے ہے شیشیدہ جنہ دے جو تیر کمان باہر کڑے ہیں باہر کڑ کے اے میری دھی اسیں عرب دے وچے تیر اندازی تو مشا ہوا تے اے میرا پتر تیرے اے کمانے تیر نو زہچ رکھی دے اے دھومے سرے ملا کے زانو زمین تے لا کے نشانہ لایا جاوے حدف تے لگ دے تے بی 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 بیودہ تھر چم کیا دی بابا میں تیری دھییاں اے گلہ تے پترانو دسیاں بھی دیا ہم راول کیس دی آواز آئی جنہ دی نو پی بن دیئے اے دا عرب دشمنے متے کسے موڑتے تے انہوں چلانا پہ جاوے جھلکے برداشت کر کے برداشت کر کے برداشت کر کے بہند قریب آجا ہاں میں بسم اللہ کروں جی 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 دے ماتمی بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو انہ دے کنٹرول کرنا جی دے تاڑے قریب قریب جوان ماتمی بیٹھے ہو جی کرنا متے کسے موڑتے چلانا پہ جاوے پیو دے ہاتھ چمکیا دی بابا ایک گلہ میں نو نا دس میں نو دس شیران دیاں بچیاں نو شکار دی کوئی جاچ دست دے نہیں میرا پتر دیا دی جی چلانا پہ گیا تے کائنات چے دھوم پہ جا سی علی دی نو لڑی ہو گئی شادی دو اولادہ نماء بنی پتر دانا علی اسگر دھی دانا سرکار سکینہ علی اسگر دنیا تے ہاں میری گلت میں چھڑ گیا جدن شاہ جی اے عرب دے طوفان چاچا بڑے مشہور عرب دے طوفان بڑے مشہور طوفان چاچا ساتھ چلانا تے علی مولا جلدی نا کھڑکیاں دروازے بند حسن اینہ کھڑکیاں بابا جی حکم کروا اسی بند کر دی شاہ میرے مولا دی واضی متے تسی ڈھل لاؤ دھوڑ اڑ کے رباب دے چہرے دے نہ پہ جاوے میں صد کے جاؤں میں بشم اللہ کرا دھوڑ اڑ کے رباب دے چہرے دے نہ پہ جاوے ایک منٹ حسنہ کرو میں گلی گل کرا دھوڑ اڑ کے متے رباب دے چہرے دے پہ جاوے میں نیالی تیرے اپنے مقدر آج دھوڑ نہ پرداشت کردہ پہ آ آ شام دے بزارے چہرے رباب روکے عدی زینب میلا سر پھٹ گئے آ دین بچتا بیک آ گئی علی اسگر دنیا تے آئے میں پتہ لگے میں کی پڑھنے اے شہدادہ علی اسگر دنیا تے آئے نا چاچا ثابت میری سینڈ رباب نے سرکار فضا نوہ کیا اما فضا جی سینڈ جا اسگر دے بابے کو ساڈا سرکار شبیر آئے رباب کیوں بلائے میرے لے جڑا ویکسی اور رات بستر تے بھی روسی شبیر پینگ الوے دن رون دن رباب الوے دن تے آئے دن کیوں بلائے میری سینڈ دی آوازی مولا پتر جم دن دنیا تے آن دن بندے خوش ہون دن رونیوں یاکھیں لک دیا تے نہیں رون دا کیوں بے شبیر سردار دی آوازی تو سوال کر جڑا کرنے رباب سینڈ دی آوازی مولا جیڑے ویڑے دن دنیا تے آئے ایک ہاتھ گردن تو نہیں چاہدہ اے سرکے جو جیڑے ماتمی جوانو او ماتم کرے جیڑے رو سکتے ہو او ہائے کر کے رو بین کر کے رو ایک ہاتھ کن تو گردن تو نہیں چاہدہ ناڑے مولا ویڑے کھو نا اے دی گردن تے سرخ نشان ہے شبیر من رباب بس اے زب عظیم جھولی جلے کے بیٹھیں مولا امام دا کمیان جان اللہ وقت دا سکتے میں نو دس سوئے نشان کیوں ہیں شبیر من پتر فیضہ نو نپا اما فیضہ ذرا میرا پتر چاہ سرکار فیضہ نے اس کرنو چاہے میرے آقا نے انج کیتا لے رباب ایک اچھارونی رباب رو کیا دیئے اندھیر نگری ہے مولا میں تیر اندازان دی دھی ہیں او پتہ نہیں کوئی میدان ہے او دیجبو ڈڑا جا بابا ہے جا ہتفت نکہ جا بال چاہے ہو جائے تیر او پیمار دن جڑا جنگا جگھوڑیاں نو ماریا ویندائے اے اندھیر نگری نہیں شبیر من رباب بس سوال نہ کریں اے او تیرا علیہ سکارے میں سر کے جا ہوں آگی کربلا بس تسی توڑی برداشت ہو بہر میں ویند کرنا ویند کرنا آگی کربلا میں شہزادے دی تیاری نہیں پڑھنی میں ایک ویند کرنا شبیر حقل ماری ہے کوئی میں غریب دی مدد کرے میں بڑا نرمی نال پڑھ دا پہ میں تیرے مزاج نو سمجھی بیٹھا اسگر نے پینگے چوہ اپنے آپ نو سٹھے کونیاں دے پال خیمیں دے دارتے آئے بینڈ دے پاسے کہ دا اس نو بلا نا جڑا اکبر دے قاتلان چھو گھلو کہا دا میری مدد کرو فضا نے کپڑا مارا ہے شبیر نے گھوڑے دی واق خیمیں دو بلائی اماں تیرے بلائے بی بی ادھی میری مجاہ لے تینو رباب بلائے رباب تیرے بلائے بی بی روکی ادھی نہیں میری مجاہ لے تینو توں رک رک میں لڑکنات دھا ٹاندیاں توں آپ ویک تینو کہیں بلائے رباب لڑھٹا ہے خیمیں دا پتر مشبیر ڈٹھے زخمی حسین زین اچ بے نہیں سکے آئے آئے لتھے پتر نو چاہیس اے بلائے ہاں میں بلائے کیوں یہ کتھوں دا قانون ہے میری اب باس دیا قاتلانچ کھڑا ہو کے مدد منگ دا پہ میں نو میدان چلے چل میمیت علی ہاں پتر دا مو چم کیا دا کرسیں کی کی کرسیں جوانی بسم اللہ کران بھینا نو نصیب ہوئیں کرسیں کیا آدھے میں پانی منگ ساں شبیر دا کمیں منگ ساں مو چم کے رو کے آدھے ان منگ ساں جو میں تیری ماں حق منگے آئے بس پتر تیار کر دی تھا میں تیاری نہیں پڑھنی میں تیاری پڑھنا پھر جیادا ٹائم لگ جا سی اسگر شبیر دیا تھا تھے فوجی آدھے ان شامی اے قرآن دا میلا گھتی آندھے ہی دی مننی نہیں سید آدھے ناتے قرآن دا آخری بھر کے ایک گھٹ پانی دا دیو اے گل سننا بے گھر دا دن تسی جو آدھے ساڑھے پین گھانے بول دن اس نواق نہ آپ منگے ضرور دی سائیں پتر دے موت کبڑا ہٹا کیا دے اوہ شای مانگ جیڑی خیمیچ منگی یا تیری جوانی نصیب ہوئے آلا تش آئے پانی میرے پاسے دیکھنا ایک منٹ رونا بہت زیادہ ہے میرے پاسے دیکھنا فوجی دوڑ پہ اے بچہ ہے چھے مہینے دا شای جی نو لکھ تیر باب دا پتر چھاگے اے ایک ایک پانی منگنا شہزادے دا ایک امام حسین دا غربت دا حقہ دے رہا اسگر دا پانی منگنا نو لکھ نے سنے ہیں امام حسین دا مدد منگنا نو طبق نے سنے ہیں فوجی بھج پہ اور یار ایک بچہ ہے چھوٹا جی بچہ ہے ایک گھٹ پانی دا دے ہو جو تم فوجی دوڑے نا دریال تشیمر حرمل دے قریب آئے اور گھر سنے اس تریجی وری پانی منگیا ساڑھی آپ سے جنگ شروع ہو جاسی جلدی کر اے دی زبان کتا کر اس تیر چاہے زیج رکھے زیج رکھے تیر مارا دوڑی اے دوڑی اے رباب روکی آدھی آج بدل گئے میرے پیو میرے دا جج تیر کیوں رکھایا ہے کرماتم کرماتم اپنے پے کے دا جارہ سندوں کھولے اپنا تیر کمان باہر کڑی ہے خیمی دھدر دیا کے تیر سے اچ رکھے اور مل دی گردان دا نشانہ بڑھا ہے باج پہیے فضا روکی آدھی زینب باجا پھر جائی جنگ تے جوڑ گئیا کرماتم ماتم کردہ ماتم کردہ باجا پھر جائی جنگ تے جوڑ گئیا میری سہیں دوڑی اے تیر روکی آدھی اے رباب تیر چلا منتو پہلے میری دونگلان دا جواب دے بی بی آدھی فرماؤ بی بی روکی آدھی تیرے پیودن ہم کیا ہے بی بی آدھی امرال کیس میرا تی پیودن کیا ہے بی بی آدھی اے حیدر کرار بی بی آدھی اے تے بہادر کون تے بہادر کون بی بی آدھی توں تے تیرہ بابا روکی آدھی اے جنگ آدھتا تے واجب ہوئیا تے اپاس تی کن پیچھے رکیا لڑیا جنگ آدھتا تے واجب ہوئیا میرا کمر ایج نہ لہ جاویا جنگ آدھتا تے واجب ہوئیا رہا بان جاوے میں اشارہ کرانس کرنوں چاہا تیری جھولی جبین دیا میں سواری دا بندو بست کر دیا پوٹر نو لے کے پیکے ٹوڑ جا پیکے بس دینی پوٹر جوانو زیا پوٹر دی ناڑی وے کے پوٹر کو کھارے جانے پوٹر نو میں دی لہوے بی بی آدھی اے سین اسگر دی گال نہیں لاکھ اسگروں نے شبیر تو وار دے وان بی بی آدھی پھر جنگ کیوں کر دیئے میری سینہ دیئے میں تیر اندازہ دی دیا ایدہ نشانہ اسگر نہیں شبیرے جہدہ ناکہ ایدہ نشانہ اسگر نہیں شبیرے پھر نا تیر نا چلا پوٹر نو حکل مار پوٹر نو حکل مار میری سینہ لڑکنا داٹا ہے اچھا رونی اچھا رونی ویلال گردن سدھی کروے تیر پیونو نگوے سیا اپنے پیوندیاں تلیاں تو بدیاں اپنے قاتل نو آدھا ہے میں پانی منگیاں تیرا مجرم میں بے چرمے چل سہرادا رکھ شست صحیح او تیرا آتھ بیا کم دے کسی زخمی پیو سوبرادا روکیا دے ترے پھلے تیر نو آمن دے لامی سے ایتے زور زیادہ تیرے تیر یکی میں گال نگزا چل گیا کدادا تیر چل گیا کدادا تیر اسگر دا گل شبیر دا بادو اللہ ماں فرمے دے نگر شبیر نے پتر نو نپیا نو ہویا جن تے تیر جاویا ان تے سگیر جاویا او تالب حسین بہت بڑا دادار تیر چل گیا شبیر دا بادو اسگر دا گل پتر دا موچوں کی آدھے راج کے پیتے اسگروں کی آدھے میری ماں تے راضی ہے ایزہ دالیاں ایو باند جیڑا میں باند پڑے لگا کمبر صاحب شیخ پوریالے ملتان پڑے ایک جوان ماتم کردہ کردہ شہید ہو گیا شبیر زخمی پتر نو لے کے ریتے بہت گئے تتیرے تے بیٹھے جھگدا جھگدا اسگردے جھگایا شہرادہ شاہ تت سے پتر دا آیا موچوں میں آ باقی سچان شبیر نو بھول گئے معصوم نے سمجھ کنترول کریں جوان تے معصوم نے سمجھ آیا پانی ہے تو میں لابیہ سگر دے شبیر جی ماتم کرنے ہی نہیں دینا ٹھیک ہے ماتم کرنے دیا نہیں کرا ہے شبیر پتر نو لے کے ٹرپے ہے زخمی پتر نو لے کے ٹرپے ہے جی میں جی جی شاہ تس سے پتر دا آیا موچوں میں آ باقی سچان شبیر نو بھول گئے معصوم نے سمجھ آیا پانی ہے تو میں لابیہ سگر دے شبیر پتر نو لے کے ٹڑی ہے خیمیاں دی گیر دے پچھوا کیا دے رباب اسگر ملے لے دے بہرہ میں نو پتر دفنا دے میری سینڈ رباب شبیر دے کولا یہ ذرا اسگر نو چاہ میں پتر پر دفنا ہوا میں کبر بنا ہوا بی بی آ دیے ہی بانیاں و شریعت دا کی جرت جو میں سمجھا نئی پیو دفنے دے آیا پترانو نئی لاشا چہ دیا نئی پیو دفنے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ حسین دنا تھے حسین دنا تھے ایک منٹ منگ دا ایک منٹ منگ دا مارے گیا حسین مارے گیا حسین چڑ پی آجار ہیں دا دن سنی جملہ زندگی دی آزگار مجلس ہو جا چڑ پی آجار ہیں دا دن مارے گیا حسین چڑ پی آجار ہیں دا دن کرسیاں لگ گیاں لئیناں دیاں چپ کھڑیاں بطول دیاں دیاں سر پیش ہوئے گنتی کی تھی کی کتنے سارے ہیں کتنے سارے ہیں یہ برداشت کرنے پڑھا بند میں برداشت کرو تو بند پڑھا پڑھا بند میں کتنے سارے ہیں آدھا ایک اتر آدھا میں نے اس دا سر چاہی دے جس نو لاکھ نو چپ چپ کر آیا ہے آدھا لبدا نہیں اس بچے تھی کنٹرول لکھے طالب حسین تھیر سامنے لبدا نہیں ایک لئیناں کے دا انام دے میں دستا آدھا انام گن ہون داس آدھا دا محرم دی ڈی گریڑے میں خیمے دے پچھے حسین تیر باگ نو بانیاں تھی اٹھتیاں لٹھا ہے بے غیرتا دے گھوڑیاں تھی چار جاؤ نے دے لے لو نے دے لے کے ٹوڑ پین نے دے لے کے ٹوڑ پین ایک بے غیرت کلمار کے یاد ہے رک جاؤ میرا نیدہ بھاری ہو گیا ہے اس نیدہ باہر کڑیا ہے رباب دا چان باہر آئے ہے شیمر دوڑی ہے دوڑ کے آ کے حرمجید جی جی نیدہ تو نیدہ تو اسکرم لہا ہے لہا کے حسین دے پاس باج پی ہے حسین سینے دے سٹھی ہے بے غیرتا دے اس پتر نگل دفنایا آیا انجوانا کفان پوا کے تیرے کول میں سنو قتل کرے سا ایدھی امڑی نو دکھلا کے تیرے کول میں سنو آیا قتل کرے سا ایدھی امڑی نو دکھلا کے بے غیرتا دے ایدہ سار نہیں لہنا میں تے وانگوں آج اپنا خنجار چلا کے اینڈی آتھ دے نال مروڑ کے گردان لے ویسا سا جیشی اینڈی آتھ دے نال مروڑ کے گردان چار سال دی بینہ دی آجا آمے لالی آجا آمے لالی آجا آمے لالی آجا آمے لالی آسگے آمے لالی آسگے آئے چولا تیرا چولا آمہ آمہ اور کیوں رسکے آمتا آمہ 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 موسیقی موسیقی